نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم امام بھان ہمارے پاس ایک ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے سوال کیا بڑے پرشان تھے کہ مولانا کرزہ بہت ہے کرزے نے اتنا بوجھ ڈالا کہ میں اس میں دب چکا ہوں حالات بڑے ناساز ہیں کیا کروں کیسے کرزہ اتر کوئی رہنمائی فرمائے تو میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا آپ بیتی سنائی اور اپنے استاد محترم حضرت مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو دعا مجھے سکھلائی خود سکھلائی اس کے بارے میں میں نے ان کو بتایا لیکن سب سے پہلے میں انہوں سے یہ بات کی بھی دیکھیں جو بندہ جو انسان جس کے اوپر کرز ہے جب وہ کرز اتارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نیت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ جلل شانہو انتظام فرما دیتے ہیں اللہ جلل شانہو انتظام فرما دیتے ہیں اور سارا کا سارا کرزہ اس کا اتر بھی جاتا ہے یہ دو ہزار چار یا پانچ کی بات تھی میں مرکز میں تھا کرزے سے بڑی پریشانی تھی اور بڑے حالات خراب تھے تو میں نے کہا مولانا سے مشرع کر لیتے ہیں میں مولانا کے پاس گیا تو حضرت کی یہ عادت ہے یہ عادت تھی تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہاں بھئی کون آیا ہے آجاؤ یعنی یہ ان کا طرز کلام تھا یہ مولانا جمچے صاحب رحمت اللہ علیہ کیسی ہستی ہیں شیخ الحدیث اللہ اکبر شیخ الحدیث تھے اور اتنی آجزی اتنی آجزی اتنی آجزی تھی کہ سارا دن سبق پڑھانا اور سارا دن مسجد کے جو تبلیغی آمال ہیں وہ کرنا جب آرام کے لیٹتے تھے تو خادیم کو کہہ کے لیٹتے تھے اگر کوئی مہمان آ جائے تو مجھے لازمی اٹھا لیا کرو بعض دفعہ ہستی رہتا پندرہ میٹ سوئے بعض دفعہ ہستی رہتا بیس منٹ بعض دفعہ ہستی رہتا آدھا گھنٹہ سوئے اور یہ حکم تھا ان کی طرف سے اس وجہ سے خادیم کہتا تھا کہ جی عرب سے مہمان آئے وہ فوراں کیا کہتے ہیں اٹھتے مرحبا 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 یعنی جو کوئی بھی آتا یعنی اسٹیج ڈرامے والے آتے فلموں والے آتے ادھکار آتے کھلاری آتے پہلوان آتے کسی بھی شعبہ ہے کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ ہی کہہ کے اٹھتے تھے مرحبا مرحبا ایسے تھے اور مولانا جمچے صاحب رحمت اللہ لے واحد رائع ون میں ایسے ہستی ہیں کہ جو جنات کی تشکیل کرتے تھے جنات ان سے اس طرح ڈرتے تھے کہ اگر ان کا تذکرہ کسی دوسرے علاقے میں بھی کر دیا جائے جس پر جنات حاضری ہو رہی ہو تو کہہ دیا جائے کہ بلاؤں مولانا جمچے صاحب کو تو وہ جنات بھاگ جاتے تھے تو ایسے ہستی تھی جنات کو پڑھاتے بھی تھے ان کی تشکیل بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی دیتے تھے اللہ پاک نے وہ ملکہ وہ صلاحیتیں اطا فرمائی تھی میں چلا گیا ان کے پاس کہ حضرت کرزہ بہت زیادہ ہے والی صاحب کے ذمہ تو مجھے کچھ تعلیم فرما دیں اشارت فرما دیں کہا پڑھو کہ جی فرمائے انہوں نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامک اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامک یہ دعا تعلیم فرمائی میں اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا تو اللہ پاک نے وہ دن دکھایا وہ اللہ پاک نے وقت اللہ پاک لے آئے کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ کرزہ اتار دیا بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک موقع پہ ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پریشان تھے آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابی پریشان ہے کیا وجہ ہے عرض کی یا رسول اللہ اتنا کرزہ ہے اتنا کرزہ ہے جتنا پہاڑ ہوں مجھے پہاڑوں کے نیچے جیسے میں دب چکا ہوں میں کرزے کے نیچے دب چکا ہوں میں بہت پریشان ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہم ہے پریشان کیوں ہوتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دعا ہے تو اس دعا کے احتمام کرو وہ کون سی دعا تھی وہ دعا یہی تھی جو مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود سکھائی اس وقت میں نے یہ دعا مولانا کی زبان مبارک سے خود سکھی تھی اور یہ حدیث میں بھی دعا ہے گویا کہ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا مجھے یاد کروائی اور آپ علیہ السلام نے بھی وہی دعا صحابی کو بھی بتلائی یہ ایسی دعا ہے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہوئی ہیں انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ دعا قبول ہے یہ ہوئی نہیں سکتا بندہ وہ اس دعا کا احتمام کرے اللہ کرزانہ اتارے یہ ہو نہیں سکتا وہ پھر صحابی کچھ دینوں کے بعد آئے تو فرمایا کہ اللہ پاک نے وہ سارا کا سارا کرزہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ سارے کا سارا کرزہ اس دعا کی برکت سے اتار دیا پہاڑوں یعنی دیکھیں اگر آپ کے ذیمے کرزہ ہے آپ کرزے میں بھسے ہوئے ہیں آپ کرزے میں ایسے بھسے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی سمجھ نہیں آرہی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے نیت کرنی ہے کہ اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ کرزہ اس کا میں لازمی دوں گا یہ کرزہ میں اس کا لازمی دوں گا اور ایک اور بات اس کے ساتھ سن لیں کہ جو بندہ جس کو کرزہ دیا ہوا ہے جس نے دیا ہے جس نے کرزہ دیا ہے وہ آدمی اگر اس کو محلت دے دے اس کو کیا دے دے محلت دے دے مثال کے طور پہ سو روپیہ کرزہ دیا ہے تاریخ آگئی یکم تاریخ تیکی تھی کہ یکم کو مجھ سے لے لے وہ نہیں دے سکا اس نے یہ یکم کو تقاضہ کرنے کے لیے گیا اس نے آگے سے کرزہ نہیں دیا اس نے محلت لی ایک دن کی پانچ دن کی دس دن کی محلت لے لی اب جتنی محلت وہ اس نے لی ہے ہر دن کے بدلے ہر دن کے بدلے جس نے کرزہ دیا ہوا ہے اس کو جتنے پیسے اس کے ہیں مثلا ایک لاکھ روپے ہیں تو روزانہ ایک لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا دو لاکھ ہیں تو روزانہ جتنے دن وہ محلت دے گا دو لاکھ کے صدقے کا ثواب ملے گا اور یہ جو محلت دینے والا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے کل قیامت کی دن اللہ فرمائیں گے کہ تُو نے میرے بندے کو تُو نے ایک پریشانی میں فسے ہوئے انسان کو محلت دی آج میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف فرماتا ہوں یہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کرزہ لینے والے ہیں تو نیت کریں کہ سب سے پہلے نیت کریں نیت فرمایا کہ سب سے بخیل آدمی وہ ہے جو نیت میں بخل کر رہا ہے نیت کریں کہ اللہ میں نے ایک کرزہ اتارنا ہے میں نے یہ کرزہ لازمی اتارنا ہے تو میرے لئے اسباب تو اس کے لئے سبب کے درجے میں کیا ہے نماز کے احتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کا احتمام کریں اور اللہ کے طرف رجوع کریں انشاءاللہ اللہ پاک کا غیب سے بندوبست فرمائے گا اور اللہ پاک کا نظام جو حرکت میں آئے گا اور اللہ پہاڑوں جتنا بھی کرزہ ہے پہاڑوں جتنا کرزہ ہے جتنا مرضہ یعنی اتنا کرزہ ہے کہ جتنا زمین کے ذرات ہیں آسمان کے تارے ہیں بارش کے کتریں اتنا بھی کرزہ ہو تو اللہ غیبی مدد سے وہ کرزہ اتار دے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سارے مسلمانوں کا جو فسے ہوئے ہیں جو یہ اس ملک میں ہیں دوسرے ملک میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کا کرزہ اپنی غیبی مدد سے اتروا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ